آج بہتاریخ پچیس مارچ بروز پیر کو یعنی چودہ رمضان المبارک کے مخدس موقع پر محمد ندیم سید زبیر اور آپ کے دوست احباب کی جانب سے فلخانہ کے پاس میں لمرہ میڈیکل ہال کے پاس بڑے ہی شاندار پہمانے پر دعوت افطار کا احتمام کیا گیا اس دعوت افطار میں مہمانے خصوصی کے طور پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ملے پلی جائنمی کارپریٹر زفر خان اور دگر ابتدائی صدور معتمدین سرگرم کارکنان اور دوست احباب وہ عوام کی کثیر تعداد موجودی اس موقع پر محمد ندیم اور زبیر نے آنے والے مہمانوں کا والہانہ طریقے سے استقوال اور شکریہ بھی ادا کیا آئیے دیکھتے ہیں اس شاندار دعوت افطار کے چند مناظر رحم کی نگاہ ڈالے اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ان روزوں کی برکت سے یہ تیرے یہ نوجوان تیرے آس میں کہ آپ ان کے اوپر رحم کی نگاہ ڈال لیں گے اپنی محنت کی کمائی خرچا کر کے روزہ داروں کو افطار کرا رہے ہیں اس امید میں کہ یہ روزہ دار تو انہیں کچھ دینے والے نہیں ہیں ان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے بس واسطہ تو واسطہ ہے تو تجھ سے ہے میرے بھولا واسطہ ہے تو تجھ سے ہے کہ ہم آپ کے بندوں کو اگر روزہ کھلائیں گے اور اس امید میں کہ ان روزہ داروں کے دفیل میں ان روزہ داروں کے روزوں کے دفیل میں آپ حب پر کرم کی نگاہ ڈال لیں گے یہ نوجوان بڑی آس کے ساتھ تیرے دربار میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اپنا روپیہ پیسہ پیش کرتے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے ان کے روپیہ پیسے کو قبول فرما لے اللہ قبول پر والے مولا ان نوجوانوں پر رحم کی نگاہ ڈال لے اے اللہ کرم کی دگاہ ڈال لے ان کی امیدوں کو پورا فرما کر ان کی خواہشات کو پورا فرما دے ان کی عرضوں کو تمنہوں کو پورا فرما دے ان کے والدین کو ہم سب کے والدین کو لمبی عمر اتا فرما صحیح تو آفیت کی عمر اتا فرما چین و سکون کی عمر اتا فرما اے اللہ اے اللہ چین و سکون کی عمر اتا فرما اے اللہ تعدے رہے اللہ کی خدمت کرنے کہ ہمیں توفیق نصیب فرما اللہ ان کی بددوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ان کی ناراضی سے ہماری حفاظت فرما اللہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے والا بنا بے شک ہم ہر ایک کے غطاء ہیں ہر ایک کے ساتھ سرکش ہیں تیرے ساتھ بھی سرکش ہیں تیرے حبیب کے ساتھ بھی سرکش ہیں اللہ ہمارے اپنے والدوں کے ساتھ بھی ہم سے بدتمیزی ہو جاتی ہے اللہ ہمارے تمام گناہوں کا باہت فرما ہماری تمام خطاہوں کا درگزر فرما اللہ جیسے آپ رحیم ہیں ویسے ہی ہمارے باباپ بھی ہم پر رحم کی نگاہ رکھتے ہیں ہم اتنا ستہنے کے موجود بھی ہمارے خیرتہ ہیں آپ تو ستر باؤں سے زیادہ رحم رکھنے والے ہیں جب ہمارے باباپ ہم سے خیرتہ ہیں